اب بقاعدہ بطور طریقے کار پریکٹیکلی طور پر کس طریقے سے نماز عید کو ادا کیا جاتا ہے نیت کی جائے گی نیت کے اندر اگر آپ نماز عید الفطر پڑھ لیں تو نماز عید الفطر کا ذکر کیا جائے گا اور اگر نماز عید العضاء ہے تو اس کا ذکر کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نیت میں نیت کرتا ہوں دو رکعہ نماز عید الفطر واجب زائد چھے تکبیروں کے مطرف قابط اللہ کے واسطے اللہ تبارک وطالعہ کے پیچھے امام کے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انا عمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن يومئذن عن النعیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بلعالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انا عمت عليهم غیر المغدوب عليهم و لالدالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتباسوا بالحق وتباسوا بالصبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمیده اللہم ربنا و لکا الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علينا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صليت على الا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على الا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم رب جعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعاء وَبَّنَ غُفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ سلام علیکم ورحمت اللہ اس طریقے سے نماز عید کو ادا کیا جائے گا پھر تھوڑی دیر کے لیے سکون اختیار کیا جائے گا پھر خدبہ ہوگا پھر اس کے بعد دعا کا سلسلہ ہوگا پھر آپ مسجد یا عیدگاہ سے اپنے گھر کے جانب روان رخصت ہوئی گا اور وہی طریقے کار کے اگر ایک راستے سے آئے ہیں تو دوسرے راستے کو اختیار کیا جار اور یہی سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کریم اس امتِ مسلمہ پر اپنا فضل فرمائے ہم سب کو دینِ مطین کے احسن انداز میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرم آمین وآخر دعوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالِ